موسیقی ہماری بھیسرے جب سے مارڈ گراس کھانا شروع کیا اس کا دودھ بھی بڑھ گیا پروین تمہیں پتا ہے مارڈ گراس کو ہمارے زرید سانسدانوں نے دودھ دینے والا کماد کہا ہے اسی لئے تو آج میں آپ کے لئے بھی مارڈ گراس لائی ہوں مارڈ گراس آپ کا مارڈ گراس یعنی سرسوں کا ساتھ اچھا آپ جلدی سے کھا لو وہ نہ تھنڈا ہو جائے گا کھانا تو میں کھائی لوں گا تم ایسا کرو کہ مارڈ گراس لے کے گھر چلو پھینس کب سے بوکھی کھڑیے سائن بھی نہیں آیا اچھا بابا ہے جاتی ہوں بس کے سائن کیا سارا مارڈ گراس کھنے آج ہی پھٹک لائے پروین بی بی یہ مارڈ گراس نہیں ہے یہ دنگروں کا علوہ ہے علوہ شکر کرو سائن دنگروں کو مارڈ گراس ملا ہے تم دیکھ نہیں رہے ہو جب سے بہنس نے مارڈ گراس کھانا شروع کیا ہے پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگی ہے اور دوسرے دنگر بھی کتنے سہت مند ہو گئے اس کا مطلب ہے پلوین بی بی اگر میں بھی مارڈ گراس کھانا شروع کر دوں تو پہلے بھی سہت مند ہو جاؤں گا کیسا ہے بڑا مزیکہ یہ تمہیں سارا آدھ ہی کھا جاؤں گا یہ سارا کھا کر تم بھی سہت مند دنگر بن جاؤں گے اب بس کرو جلدی جا کے بہنس کو ڈال کیا اب بھی بابر علی آتے ہوں گے انہوں نے بہنس کا دودھ میں دھونا ہے مارڈ گراس مائے سوائے جنوری تا مارڈ کے علاوہ سارا سال ہی سبس چارہ مہیا کرتا رہتا ہے بہتر غزائیت کی وجہ سے دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ بھی ہوتا ہے پروین بیٹی لگتا ہے بہنس کے دودھ میں اضافہ ہو گیا ماشاءاللہ چاچا جی جب سے بہنس کو متوازن خورا کے ساتھ ساتھ مارڈ گراس دینا شروع کیا ہماری بہنس کا دودھ دگنا ہو گیا اچھا اچھا پروین بیٹی اب تو ہمارا کٹا بیراج کے دودھ بھی نہیں لگ گیا مجھے بھی ایک لاش دودھ کا دے دیا کرو سائن تو تو ہمیشہ بھوکا ہی رہتا ہے چلا میرے ساتھ تو بھی پی لے اچھا اللہ بھائی اللہ علیکم بھائی عالم خان لگتا ہے کہیں چارہ کاٹنے جا رہے ہو اللہ ماشر جی اوہ چارہ کاٹنا کہاں سے ہے جو فصل جواروں میں کئی بیجی تھی نا اپنا چارے کے لیے اللہ جانتا اس کا تو ایک ٹانڈا نہیں بچا بارشی ہو رہی ہیں سوچنا ہوں کہ اس دفعہ ضرور چارہ کاٹ کروں گا چاچا میں نے تو تیجھے اس وقت بھی مشکرہ دیا تھا کہ مارڈ گراس کاٹ کر لے تاکہ سبس چارے کی کمی دور ہو سکتا اوہ بابر پتر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چارہ کاٹ کرنا بہت مشکل کام ہے اوہ عالم خان مارڈ گراس کی کاٹ میں کیا مشکل ہے ایک بار کاٹ کر لو آٹھ دس سال تک کٹائیاں لیتے رو آٹھ دس سال تک کٹائیاں لیتے رو اوہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں ماسٹر جی کوئی ایسا چارہ ہے جو اپنا ایک ہی کھیس سے آٹھ دس سال تک کٹائیاں دے سکتا ہو چاچا ہمارے ذریعی مہرین کا یہی تو کمال ہے انہوں نے مارڈ گراس کی صورت میں کسانوں کے لیے صدا بہار چارہ متعارف کروایا ہے یہ دیکھو این اے آر سی کے ادارہ منتقلیے فن زرات نے اس چارے کو دودھ دینے والا کماد قرار دیا ہے چاچا عالم اب ہم اپنی بیش کا دودھ پورے ملے میں بارتے ہیں لے تو بھی پی لے ہم نے دودھ کی سبیل لگائی ہوئی ہے نہیں سمجھے عالم ہان کو ذرا بتاؤ ہمارے جانور مارڈ گراس کس طرح کھاتے ہیں چاچا عالم ہمارے جانور تو مارڈ گراس اس طرح بڑ دوڑ کھاتے ہیں چاچا توڑا غلوہ کھاتا ہے بابا نے لے اتر اس کا مطلب دجو ہوا کہ اب میں جوار اور مکعی کے علاوہ کیوں نہ اپنا مارڈ گراس کی بھی کاشت کر لو تاکہ یہ سبز چارے کا مسئلہ ہی آلو جائے چاچا مارڈ گراس کی کاشت ایسے علاقوں میں ہوتی ہے جہاں پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے اس کی کاش فروری مارچ اور جولائی اگست دو سیزن میں کی جا سکتی ہے اس کی کاشت جڑوں اور کلموں دونوں سے کی جا سکتی ہے زمین کی تیارے کے بعد تین تین فٹ کے فاصلوں پر کتاروں میں اس کی کاشت کریں ایک اکڑ کے لیے پانچ ہزار کلمیں یا جڑیں کافی ہوتی ہیں پر بابر پترو یہ کتنے عرصے میں تیار ہو جاتا ہے تین سے چار مینے کے بعد کٹائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈیڑ یا دو ماہ کے بعد کٹائی کر سکتے ہیں بس اسے کھاد اور پانی دیتے رہیں اور سالہ سال تک اسے کٹائی لیتے رہیں عالم خان اس کی کٹائی ذرا اوپر سے کرنی چاہیے تاکہ اس کو دوبارہ بڑھنے میں مشکل نہ ہو چاچا اب اس کی کاشت کی تیاری فوراں شروع کرو اور ہاں اگر ہم مزید معلومات چاہیے تو پی اے آر سی ہیلپ لائن پر مفت ٹیلی فون کرو جس کا نمبر ہے سفر آٹھ سفر سفر پانچ پانچ سفر پانچ چھے یعنی سفر آٹھ سو پانچ سو پنجا چھپنجا چاچا میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے بعد تُو جلدی سے مارٹ گراس کاشت کر لے چیلیے تو چاچے حالا میں کہتا ہوں وہ کیا مارٹ گراس ادھاؤ سب چارے کی کمی مکاؤ مارٹ گراس ادھاؤ سب چارے کی کمی مکاؤ مارٹ گراس ادھاؤ سب چارے ادھاؤ سو پانچ سوف